السلام علیکم اس ویڈیو میں ہم پولیمر کرسکلینٹی کے بارے میں ڈسکس کریں گے پولیمر کی جو کرسکلینٹی ہے وہ دوسرے جو انجینرنگ میٹیریلز ہیں یا دوسرے میٹیریلز ہیں ان سے اس لیے ڈیفرنٹ ہوتی ہے کہ جو میٹلز وغیرہ ہوتی ہیں اس میں ارینجمنٹ آف ایٹمز سے جو سٹرکچر وجود میں آتا ہے اس کو آپ کرسکلین سٹرکچر کہتے ہیں لیکن پولیمر میں کیا ہوتا ہے کہ پولیمر میں لانگ پولیمریک چینز ہوتی ہیں کہ پولیمرز ان والب مالیکیولز انسٹیڈ آف ایٹمز اینز تو پولیمر جو کرسکلینٹی ہے it refers to the packing of مالیکلر چینز یعنی کہ یہ arjenجمنٹ آف ایٹمز نہیں ہوتی جیسا کہ میٹلز میں ہوتی ہے بلکہ یہ پیکنگ آف مالیکلر چینز پولیمر کرسکلینٹی سے مراد یہ ہے کہ پولیمریک چینز آپ اس میں کس انداز میں پیک ہے ہیں تو کرسٹل سٹرکچر پولیمر کا جو ہے وہ جس طریقے سے ہم میٹیلک کرسٹلز کو ڈیفائن کرتے ہوئے ان کا ایک یونٹسل ڈیفائن کرتے ہیں تو ویسے ہی کرسٹل سٹرکچر پولیمرز کے لیے کوئی ڈیفائن کرنے کے لیے بھی ہم ایک یونٹسل ڈیفائن کر سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میٹلز کے حوالے سے کرسٹل لیٹس کی اگزیمپلز ہیں لیکن اگر جو پولیمر کیں بات کریں تو پولیمر میں لانگ چین مالیکیولز ہوتے ہیں تو ان کی ویسے کرسٹلینٹی کا ملществ بھی ہوتا ہے کہ یہ آپس میں اگر نیٹلی فولڈڈ ہوں جیسے ہی ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ کرسٹلائن ریجین ہیں تو ان لانگر مالیکیولز میں پولیمرک چینز آپس میں اگر نیٹلی فولڈڈ ہو تو کرسٹلائن ریجن بنائیں گی اور اگر رینڈمی انٹانگلڈ ہوں تو یہ امورفوس ریجن ہوگا تو بسیکلی ہوتا ہی ہے کہ پولیمر کی کرسٹلینٹی یہ ہوتی ہے کہ رینڈم امورفس ریجنز میں یہ فولڈڈ جو ریجنز ہیں پولیمرک چینز کے یہ ڈسٹیبوٹڈ ہوتے ہیں ان کو ہم کرسٹلین ریجنز کہہ دیتے ہیں اور باقی جو امورفس ریجنز ہوتے ہیں اس میں یہ رینڈم انداز میں انٹینگل چینز ہوتی ہیں یہ ایک کرسٹلائن اپنا یونٹسل دکھایا گیا ہے تو جس طریقے سے ہم میٹل وغیرہ کی کرسٹل سٹرکچر کو سٹڈی کرتے ہوئے ایک ڈیفائن کرتے ہیں یونٹسل وہاں پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن اس یونٹسل میں فرق یہ ہے کہ یونٹسل دیفائن کرنے کے بعد آپ کا جو پولیمر ہے وہ یونٹسل سے جو مالیکیول ہے پولیمر چین ہے وہ یونٹسل سے آگے بھی ایکسٹینڈ ہو رہا ہے تو مختلف چینز کی جو پیکنگ ہے اس کا ایک پیٹرن دیکھتے ہوئے آپ ایک یونٹسل دیفائن کر لیتے ہیں لیکن جو پولیمرک چینز ہیں وہ اس یونٹسل سے آگے بھی ایکسٹینڈ ہو رہی ہوتی ہیں تو جیسے مثال کے طور پہ پولی ایتھلین میں یا آردوریمبک یونٹسل دیکھایا گیا ہے پولی ایتھلین کی جو میٹری کا تو چونکہ جو پولیمرز ہیں وہ دوسرے میٹیرل سے میٹل سے سیرامک وغیرہ سے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں یہ کیونکہ لانگر چینز ہوتی ہیں تو ان کی کرسٹلین سی یوں ہے وہ پارشلی یہ کرسٹلین ہوتے ہیں یہ فولی کرسٹلین نہیں ہوتے اور ان کی کرسٹلینٹی کا مطلب یہ ہی ہوتا ہے کہ اس میں جو کرسٹلین ریجنز ہیں جو امورفوس ریجن ہے اس امورفوس ریجن کے اندر کرسٹلین ریجنز جو ہیں وہ یہ ڈسپرس ہوئے ہوئے ہیں تو سٹرکٹ جو یہ فولی پار کرسٹلین کیوں نہیں ہو سکتی ہیں کیونکہ لانگر جو پولیمرک چینز ہوتی ہیں یہ ٹویسٹ ہوتی ہیں میکنگ ہوتی ہیں یا آپس میں کوئل ہوتی ہیں انٹینگل ہوتی ہیں تو یہ سارے جو فینامینا ہے یہ ان کی سٹرکٹ آرڈرنگ یا پیکنگ کو ہنڈر کرتے ہیں اس وجہ سے ان کی زیادہ کرسٹلینٹی ممکن نہیں ہوتی تو اگر ہمیں پتہ ہے کہ یہاں پہ پولیمریک چینز جو ہیں وہ آپس میں زیادہ نیٹلی فولڈڈ ہوں گی وہاں پہ مٹیریل ٹائٹلی پیکڈ ہوگا اور یہاں پہ مٹیریل ٹائٹلی پیکڈ ہوگا وہاں پہ اس پورشن کی جو دینسٹی ہے وہ زیادہ ہوگی بنسبت اس پورشن کے جہاں پہ وہ رینڈم لی کوائلڈ ہے تو اس طریقے سے اگر سیم میٹیریل ہو ایک میں کرسٹلینٹی زیادہ ہو دوسرے کی نسبت تو ایک سیمپل کی کرسٹلینٹی اگر دوسرے سے زیادہ ہو تو جس کی کرسٹلینٹی زیادہ ہوگی اس کی دینسٹی زیادہ ہوگی تو اگر آپ نے پرسنٹ کرسٹلینٹی پولیمر سیمپل کی معلوم کرنی ہو تو اس فامولے سے معلوم کی جا سکتی ہے کہ جو ریلیونٹ ان کے دینسٹیز ہوتی ہیں ان سے آپ اس کی پرسنٹ کرسٹلینٹی فائنڈ کر سکتے ہیں جس میں کہ یہ رو ایس جو ہے وہ دینسٹی آف دی ٹوٹل امورفوس ریجن جو امورفوس ریجن ہوتا ہے اس کی دینسٹی اور جو پرفیکٹلی کرسٹلینٹی ریجن ہے رو سی اس کی کرسٹلینٹی کو ڈپکٹ کرتا ہے تو اس طریقے سے آپ پرسنٹ کرسٹلینٹی کسی پولیمر کی جو ہے وہ معلوم کرسکتے ہیں جو پولیمر کی کرسٹلینٹی ہوتی ہے وہ مختلف فیکٹرز پر ڈپینڈ کرتی ہے سب سے پہلے تو یہ کہ جب آپ پولیمر سنتیسائز کرتے ہیں تو اگر فرض کریں آپ نے ایک اسی پولیمر کو میلٹ کر کے مثال کے طور پر کوئی فائبر ہی بنا رہے ہیں تو ریٹ آف کولنگ کے مولٹن فائبر کو جب آپ نے فائبر بنا لیا تو ریٹ آف کولنگ کیا ہے جلدی کولنگ ریٹ زیادہ ہے یا پھر کم ہے اس پر بھی ڈپینڈ کرے گا کہ سالڈیفکیشن کا جو ریٹ ہے آہ تو اس کے پر ڈپینڈ کرے گا کہ پولیمر کتنا کرسٹلین ہے پھر جو آہ پولیمر کے اندر آہ پولیمر چینز کے اندر مونومرز کی کنفیگریشن ہے یا سائیڈ چینز کی کنفیگریشن ہے اس پر ڈپینڈ کرے گا اور مالیکولر کیمسٹی پر بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ فانکشنل گروپس ہیں کہ نہیں ہیں آہ وہ بھی ڈیٹرمنٹ کرتے ہیں کہ پیکنگ ڈینسٹی مختلف چینز کی آپس میں کم ہوگی یا زیادہ ہوگی تو اب مثال کے طور پہ ہم نے جو پچھلی ویڈیو میں مختلف آہ دیکھے تھے سٹرکچرز دیکھے تھے آہ پولیمر چینز کے تو اس میں اگر پولیمرز جہاں وہ آہ ان کا کوئی کمپلیکس سٹرکچر ہو یا سائیڈ گروپس ہوں اس میں تو آہ ایسے جو پولیمرز ہوتے ہیں ان کی کرسٹلینٹی کم ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگر پولیمرز اندر سائیڈ چینز یا سائیڈ برانچز موجود ہیں تو وہ انٹرفیر کرتے ہیں کرسٹلائیزیشن کے اندر وہ چینز کو کلوزلی پیک ہونے نہیں دیتی تو جب کلوز پیکنگ نہیں ہوگی چینز کی ٹائیڈلی پیک نہیں ہوں گی نیٹلی فولڈر نہیں ہوں گی تو انس کی دینسٹی جو ہے وہ کم رہے گی اس کے برعکس اگر سیمپلر مالیکیولز ہیں پولیمر کے کرسٹلائیزیشن کے ان ایزیلی ایپن ان کیمیکلی سیمپل پولیمرز کہ اگر پولیمر سیمپل ہے لائک پولی ایتھلین جیسے پولی ایتھلین بلکلی ایک سیمپل پولیمر ہے یا پولی ٹیٹرہ فلورو ایتھلین ہے تو یہ چونکہ لینیر پولیمرز ہوتے ہیں ہم نے پچھلے ویڈیو میں بھی دیکھا تھا کہ لینیر پولیمرز آپس میں ان کی جو alignment ہے وہ بڑی easy ہوتی ہے تو کوئی alignment میں restriction نہیں ہوتی کوئی side chain نہیں ہوتی کوئی hindrance نہیں ہوتی تو ان کی density یا ان کی پھر crystallinity زیادہ ہوتی ہے اور اسی حساب سے پھر ان کی density بھی زیادہ ہوگی تو جو network یا crosslinked پولیمرز ہوتے ہیں وہ تقریباً ایمورفوس ہوتے ہیں جس طریقے سے یہ ہمارے epoxy reasons ہوتے ہیں فینولک reasons ہوتے ہیں تو ان میں یہ چونکہ network پولیمرز ہوتے ہیں تو یہ سارے کے سارے ایمورفوس ہوتے ہیں ان میں crystalline regions کام ہوتے ہیں پولیمرز کی crystallinity کو represent کرنے کے لیے دو models ہم پڑھیں گے ایک chain folded model ہے کہ chain folded model کیا ہوتا ہے اور دوسرا sephirulite model تو ان کو discuss کرنے سے پہلے crystallite کی definition ہم دیکھ لیتے ہیں کہ crystallite ایک ایسے small crystalline region کو کہتے ہیں each having a precise alignment and interspersed with amorphous regions amorphous regions کے اندر جو ایک crystalline region disperse ہوا ہوتا ہے اس کو ہم ایک crystallite بولتے ہیں اور crystallite جب ہم بولیں گے تو that means کہ ایک چھوٹا سا crystalline region جو کسی amorphous region میں disperse ہوا ہوا ہے اور اس کی ایک precise alignment ہے تو ایک یعنی کہ crystalline جو region ہے اس کو ہم crystalline کہتے ہیں تو اب اس پولیمر کے crystallinity کو ہم represent کرنے کے لیے chain folded model جو use کرتے ہیں اس میں یہ ہے کہ polymer crystals are regularly shaped کہ polymer کی جو crystals ہیں یہ regularly shaped ہیں یہ model یہ کہتا ہے اس میں thin platelets اور lamela approximately 10 to 20 nanometer thick کہ 10 سے 20 nanometer تک thick جو lamela ہے اور جو کہ 10 micrometer تک long ہو سکتے ہیں وہ اس کے اوپر یہ مشتمل ہوتا ہے تو molecular chains within each platelet fold back and forth on themselves تو ہر platelet کے اندر جو molecular chains ہیں وہ back and forth ایک دوسرے کے اوپر fold ہو رہی ہوتی ہیں تو اس طریقے سے ایک دوسرے کے اوپر fold ہو کے وہ ایک platelet یا lamela بناتی ہیں تو each platelet consists of a number of molecules اب یہ جو ایک platelet ہے جس میں کہ polymer کی molecule chains آپس میں folded ہیں اس میں ضروری نہیں کہ ایک molecule ہے اس میں number of molecules ہو سکتے ہیں however the average chain length is much greater than the thickness of the platelet لیکن اس platelet کی جو dimension ہے it doesn't mean کہ ایک polymer کی chain کی length اتنی ہوگی بلکہ یہ جو size ہوگا crystallite کا اس سے کہیں زیادہ polymer chain کی length ہو سکتی ہے یہ chain folded model ہے جس میں chains آپس میں اس طریقے سے fold ہو کے یہ model یہ کہتا ہے کہ chains آپس میں fold ہو کے crystalline regions بناتی ہیں اور folding کے بعد جو ایک crystalline region بنتا ہے اس کو platelet یا lamela کہتے ہیں اور اس کی dimension 10 nanometer thick اور 10 micrometer تک تک long ہو سکتا ہے پھر دوسرا جو model ہے وہ sapphire politic model ہے اس model کے مطابق جو bulk polymer ہے اس میں sapphire light ہوتے ہیں اور sapphire light کیا ہوتا ہے sapphire light جو ہے وہ spherical in shape ہوتے ہیں اسی وجہ سے ان کا ان کو جو نام ہے وہ sapphire light کا نام دیا گیا ہے تو بیسیکل یہ بنتے کیسے ہیں جب یہ جب کوئی بناتے ہیں تو اس میں ہوتا کیا ہے کہ سینٹر سے جو polymeric chains ہیں وہ outwards کو radiate کرتی ہیں کہ sapphire light consists of aggregates of ribbon like chain folded crystalline یا lamella approximately 10 nanometer thick that radiate outward from a single nucleation site in the center یہ ان کی single nucleation site ہے یہ crystalline regions ہیں جو polymeric chains آپس میں neatly pack ہوئی ہیں وہ spherical form میں ہیں یہ جو سفیر ہے یہ center سے جو chains ہیں وہ two outer words کو radiate کر رہی ہیں تو اس طرحے سے جو crystallite regions بنتے ہیں وہ ایک sphere کی form میں بنتے ہیں اور یہ جو spherical form polymer کا تو اس طریقے سے جو sapphirolytic regions بنتے ہیں اس طرح کے یہ model اس طرح کے polymer کو explain کرتا ہے یہاں پہ ایک transmission electron microscope دی گئی ہے پولی اتھلین کے مالیک والکی کے اس مائکرو سکوپ میں دیکھ سکتے ہیں پولی اتھلین کے جو polymeric chains ہیں وہ sapphires یا sapphirolytes کی form میں جو ایک center سے nucleate کریں اس کی form میں یہ arrange ہیں یہاں پہ تو یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح کا سٹرکچر ہوتا ہے سفیرولیٹک سٹرکچر ہوتا ہے تو literature میں آپ کو ان دو model سے ہٹ کے بھی کچھ اور model ان کی modifications بھی مل سکتی ہیں لیکن اپنی basic understanding کے لیے ہم نے تھوڑا سا polymers کی crystallinity کا topic کو touch کیا ہے تاکہ جب ہم آگے جا کے synthetic fibers کی polymer سے synthesize کرنے والے topic discuss کریں ہمیں polymers کی crystallinity کا fiber کے اثر ہوتا ہے fiber کی جو drying ہے یا post spinning operations ہیں وہ crystallinity کو کیسے effect کرتے ہیں تو یہ basic understanding ہے یا polymer کے crystalline structure کا basic knowledge ہے کہ ہمارے کام آئے تو یہ تک polymer کی crystallinity جو next topic ہے وہ ہمار اس میں different polymerization techniques پڑھیں گے next ویڈیو میں